نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوج کا کہنا ہے کہ عوامی منڈیٹ کے تحفظ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری ہے دھانلی زدہ الیکشن مسترد کرتے ہوئے کل سے ملک میں مرحلہ وار احتجاج جاری رہے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عمران لطیف سے عمران بتائی گا کیا ڈیٹیلز ہیں جس طرح ماضی میں انتخابات متنازہ تھے جالی تھے نتائج انجینئر تھے دوہزار چوبیس کا الیکشن پہلے سے بھی زیادہ بیانک ہے زیادہ خوفناک ایک شکل پیدا ہوئی ہے جماع اسلامی اس کے لیے اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے منڈیٹ پر بھی دو طرح کا ڈاکہ مارا گیا ہے جیتی ہوئی سیٹوں کو ہار کی شکل دی گئی ہے جو ہمارا ووٹ بینگ قومی حلقوں میں اور صوبائی حلقوں میں بنا تھا اس کو بھی کم تر شو کرنے کا ہر عربہ استعمال کیا گیا ہے کل انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام آباد میں ہمارا احتجاج ہوگا اور یہ پاکستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی ہوگا یہ موقف تھا جماعت اسلامی کا کہ عوامی منڈٹ کے تحفظ کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ دینا چاہ رہے تھے چلیں وفاق میں انشاء کی کی پی کی میں بھی کیوں آپ ساتھ نہیں دے سکتے وہاں پر بھی تو عوامی منڈٹ ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے رابطہ کیا ہم نے ویلکم کیا اور ہم نے ان سے بات چیت کی اور ہم نے کہا کہ ہمارا تعاون غیر مشروط ہے اور ہمیں معلوم ہے یہ محدود دنوں کے لیے کیونکہ انہیں پارٹی کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے آزاد ممبران کو پارٹی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے ریزرپ سیڈز حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو ہماری تو کوئی ڈیمارڈ نہیں جماعت اسلامی کے امیر نائب امیل لیاقت بلوش کا کہنا ہے کہ کل اسلام آباد میں جو استجاز شروع کر ملک پر جاری رہے گا جو انتخابی نتائج ہیں ان کو مسترد کرتے ہیں جی